بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم میرے معزز ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوڈیوب چینل حکمت اور روحانیت کے راز آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے والا موتی جو آل رسول میں سے بہت ہی محتبر ہستی بہت ہی عظیم ہستی حضرت امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ کا فرمان ہے آل رسول سے ہمیں دنیا کی زندگی گزارنے کا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے جو بے شمار فرامین ملے ہیں جو بے شمار موتی ملے ہیں جن پر عمل کر کے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں جو صحت و تندرستی کے راز ہیں ایسے راہ جس سے آج کی سائنسی تحقیق بھی حران ہے انہی فرامین میں ایک موتی آپ کے لئے حاضر ہے حضرت امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ نے فرمایا مٹر دماغ کو قوت بخشنے خون بڑھانے اور میدے کی دیوار سے آلودگی ختم کرتے ہیں اور اس بار میں آج کی سائنسی تحقیق کیا کہتی ہے یہ بھی جان لیجئے دماغی کمزوری دور کرنے کے لئے سائنس دانوں کا تجربہ یہ ہے کہ فاس فرس دماغ کو تقویت اور ترقی کے لئے ضروری چیز ہے اس لئے بہت بہتر ہے کہ اس حالت میں ایسی خوراک استعمال کی جائے جس میں فاس فرس کے اجزاء نسبتاً زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہوں مطابق مطر میں دماغی مادہ پیدا کرنے کی اجزاء موجود ہیں اور فاس فرس کے مقدار باقی غزاؤں کی نسبت اس میں زیادہ پائی جاتی ہے فاس فرس کے علاوہ اس میں وہ اجزاء بھی پائے جاتے ہیں جو اصاب اور ازلات کو تیار کرنے میں مددگار ہوتے ہیں اس کے علاوہ مطر کا فائدہ ان مریضوں کو زیادہ ملتا ہے کہ جن کے جسم میں خون کی کمی ہوتی ہو طبی ماہرین کے مطابق مطر نیا خون بنانے میں کسی بھی دعا سے زیادہ موثر کردار ادا کرتے ہیں یہ جسم میں پروٹین اور فولات کی کمی کو پورا کرتے ہیں کمزور جسم والے حضرات کے لئے انتہائی فائدہ مند ہیں اسے کھانے سے ہڈیوں پر گوشت چڑتا ہے اور جسم فرباہ ہوتا ہے جو کمزور جسم والے حضرات ہیں ان کے لئے یہ بہت بڑی نعمت ہے ایک تو مطر میں کومیسٹرول نامی ایک غزائی جز پائے جاتا ہے جو صحت کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے میکسیکو میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق اگر جسم کو دو ملی گرام کومیسٹرول حاصل ہو جائے تو میدے کے کینسر کا مسئلہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے اور مطر کے صرف ایک کپ میں دس ملی گرام کومیسٹرول پایا جاتا ہے ایک تو مطر میں فائبر کی مقدار متاثر کن ہے جو نظام حازمہ کے لئے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے فائبر آنتوں میں مجود صحت کے لئے فائدہ مند بیکٹیریا کی غزا کے طور پر کام کرتا ہے جو نقصان دے بیکٹیریا کو بننے سے روکتا ہے اس سے مختلف امراض جیسے آنتوں کے ورم آئی بی ایس اور آنتوں کے کینسر کا خطرہ کام ہو سکتا ہے جبکہ مطر کھانے سے قبض کی روک تھام بھی ممکن ہو سکتی ہے مطر وہ سبزی ہے جسے پاور فوڈ بھی کہا جاتا ہے ایک کپ مطر میں سو کیلریز ہوتی ہیں اس کے استعمال سے نہ وزن بڑھتا ہے نہ کام ہوتا ہے بلکہ اس میں اتوازن برقرار رہتا ہے اسی طرح مطر میں سوجس دور کرنے والی خصوصیات ہوتی ہیں جو ایسے مریضوں کے لئے انتہائی مفیض سبزی ہے یہ ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے صرف ایک کپ مطر میں چورتالیس فیضت وٹامن کے اجزاء موجود ہوتے ہیں جو ہڈیوں میں کیلشیم سٹور کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ اس میں جسمانی طاقت کے لئے بھرپور غزہ ہے امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل حکمت اور روحانیت کے راز کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں اس گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے میں اپنے محترم ناظرین سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ